مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد حرام بتاریخ 28 محرم 1444 حجری بمطابق 26 اگست 2022 عسوی بعنوان خاندانی عمارت کی صلاح خطیب الشیخ ڈاکٹر فیصل غزاوی حفظ اللہ ترجمہ باعواز عبض الرحمن تیمی ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لئے ہے ہم اسی کے حمد بیان کرتے ہیں اسی سے مدد چاہتے ہیں اور مغفظت طلب کرتے ہیں ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے عمال کی خرابیوں سے جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ کا درود نازل ہو آپ پر آپ کے علوہ اصحاب پر اور بہت زیادہ سلام تھی نازل ہو اے ایمان والو اللہ تعالی سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے اور دیکھو مرتے دمدک مسلمان ہی رہنا اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالی تم پر نگہبان ہے اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالی تمہارے کام سوار دے اور تمہارے گناہ معف فرما دے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گا اس نے بڑی مراد پھالی اما بعد مسلمان خاندان اسلامی معاشرے کا بیچ اور اس کی عمارت کی بنیاد ہے اسلام نے خاندان کو مضبوط اور مستحکم کرنے اور اس کی ہماہنگی اور استحکام کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے اور اس کے ٹوٹنے کے اسباب اور اس کے منتشر ہونے کے عوامل سے ڈرائیا ہے ابلیس کے اہم ترین نشن میں سے خاندانی تعلقات کو بگاڑنا اور ازدواجی تعلقات کو تورنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے پھر اپنے لشکر کو دنیا میں بھیجتا ہے سو اس سے مرتبے میں زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو بڑا فساد ڈالے ان میں سے کوئی شیطان آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا تو شیطان کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا پھر کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اس میں اور اس کی بیوی میں جدائی کرا دی تو ابلیس اس کو اپنے پاس کر لیتا ہے کہ ہاں تو نے بڑا کام کیا میاں بیوی کے درمیان علاہدگی اس سے مرتب ہونے والے بڑے بگار کی وجہ سے ابلیس کو پسند آتی ہے جیسے نسل کا ختم ہونا بچوں کی بری پرورش بچوں کا بگھرنا اور ضائع ہونا رشتوں کا کٹنا اور اس سے کینا و بغض کا پیدا ہونا اور لوگوں کے درمیان دشمنی کا بھڑکنا اللہ کے بندوں اللہ عز و جل نے اپنی اس خول کے ذریعے ہم لوگوں کو حکم دیا ہے اپنے باہمی تعلقات درست کرو یعنی اپنے باہمی تعلقات کو اس طرح درست کرو کہ وہ محبت و اتفاق اور الفت والے تعلقات بن جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو درجے میں روزے نماز اور زکاة سے بڑھ کر ہے لوگوں نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا آپس میں میل جول کڑا دینا اور آپس کی لڑائی اور پھوٹ تو مڈنے والی ہے چنانچہ انسان اپنی اور ان لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے جن پر اس کی سرپرستی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ایمان والوں تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ساگ سے بچاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے گھر کا نگراہ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا اللہ کے بندوں تمام لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھے اور اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارنے میں سب سے بہتر تھے اور آپ نے اس کی وضاحت اپنی اس خول کے ذریعے فرمائی تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں میاں بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزاریں اللہ کا فرمان ہے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بودھ و باش رکھو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہے جیسے ان پر مردوں کے ہیں اچھائی کے ساتھ بئین طور کے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی میں تعاون کریں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو اور محبت و اتفاق کے ساتھ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے حریص ہوں جھگرے اختلافات، تانے، گالی گلو، جذبات کو مجنوع کرنے اور دلوں کو توڑنے سے دور رہیں اور ان کے بیچ خلوص و اچھائی، احسان و بھلائی کی حفاظت اچھے کاموں کی تعریف، غلطیوں کا اعتراف معذرت طلبی اور عذر کی تلاش ہو حسن سحبت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعتوں میں سے ہے کہ آپ نے فرمایا سنو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی میری وسیعت خبول کرو کیونکہ وہ تمہارے ماتحت ہیں ہر شوہر کو اپنی بیوی کے بارے میں اپنے رب سے ڈرنا چاہیے رکھا ہے جو اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ وہ بیوی کی دیکھ بھال حفاظت اور نگہ داشت کرے کہ شوہر بیوی کی مسلحتوں کا ذمہ دار ہے جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے مرد عورتوں پر حاکم ہے یہ اصلاح، نگہ داشت، نظم و نص اور تدویر کی حاکمیت ہے نہ کہ استبداد، زیادتی، تکلیف اور نفرت کی حاکمیت ہے اسی طرح اس کے ساتھ احسان، رحم رحم اور عفو درگزر سے پیش آنا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے عداوت و نفرت نہ رکھے اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو دوسری پسند بھی ہوگی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے راضی کرنے کے لیے اپنے رب کی معصیت میں اس کی بات مانے اسی طرح اللہ عز و جل نے شوہر کو عدب سکھایا کہ بیوی کو ناپسند کرنا شوہر کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ وہ اس کے ساتھ برا برتاؤ کرے اللہ تعالی کا فرمان ہے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بودھو باش رکھو گو تم انہیں ناپسند کرو لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالی اس میں بہت ہی بھلائی کر دے اور جب عورت سرکشی کرے تو اس کی صلاح اس طرح سے ہونی چاہیے جس سے راستہ درست ہو جائے اور جو اللہ کی حکم کے مطابق میاں بیوی کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرے شریف نیک عورت اپنے رب سے درتی ہے اور جو اللہ کی حکم کے مطابق میاں بیوی کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرے شریف نیک عورت اپنے رب سے درتی ہے اور ازدواجی تعلق کی حفاظت کرتی ہے اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نیک صبر کرنے والی تقوی والی اور وفادار تھی آپ کی آزمائش میں آپ کے ساتھ کھڑی رہی جب آپ کو تکلیف پہنچی اور آپ اپنے مال بیٹے اور جس میں آزمائے گئے جس آزمائش میں وہ اٹھارہ سال تک رہے وہ ان کے ساتھ رہیں ان کی خدمت کرتی رہیں اور تسلی دیتی رہیں ان کو نہیں چھوڑا اور ان سے بے رغبت نہیں ہوئی وہ شرافت وفاداری قربانی اور عیسار کی مثال تھیں اور جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک رات مدینہ کے گشت پر نکلے تو اچانک انہوں نے ایک عورت کو جس کا شوہر اس سے غائب تھا یہ کہتے ہوئے سنا یہ رات لمبی ہو گئی اور اس کا پہلو تاریخ ہو گیا اور میری آنکھوں سے نیند غائب ہے کہ کوئی دوست نہیں کہ میں اس کے ساتھ مستی کروں اللہ کی قسم اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو اس چارپائی کے کنارے حرکت کر رہے ہوتے چنانچہ اس عورت کا اپنے رب سے ڈر اور خوف نے اسے آمادہ کیا کہ وہ اپنے شوہر کے فراق پر صبر کرے اور اس کے ساتھ خیانت نہ کرے بلکہ اس نے اپنی عزت کی حفاظت کی اور اپنے گھر کی عمارت کو تباہ نہیں کیا ایک عقل مند زیہوش عورت اپنے شوہر کی حقوق ادا کرنے کی حریص ہوتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عورتوں میں سب سے اچھی کون ہے تو آپ نے فرمایا وہ عورت جب شوہر کسی کام کا حکم دے تو بجا لائے اس کا شوہر جب اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے اپنی ذات اور اس کے مال کی حفاظت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے ایک عورت سے پوچھا کیا تم شادی شدہ ہو اس نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خواند کے لئے کیسی ثابت ہو رہی ہو اس نے کہا میں اس کا حق ادا کرنے میں کوئی کوتائی نہیں کرتی مگر وہ کام جس سے میں آجیز آ جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا غور کر لینا کہ تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتی ہے وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری جہنم ہے یعنی تمہارے تیئے اس کی رضا مندی تمہارے جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے اور تمہارے تیئے اس کی ناراضگی تمہارے جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے پس اس کے ساتھ حسن سروق کرو اور اس کے حکم کی نافروانی نہ کرو اگر وہ حکم معصیت والا نہ ہو کیونکہ خالق کی معصیت کر کے مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی ہے اسی طرح بیوی کی طرف سے شوہر کی فرما برداری میاں بیوی کے درمیان قلبی محبت کو پروان چرہتی ہے اور ازدواجی زندگی کو درار اور انتشار سے بچاتی ہے ابن جوزی رحمہ اللہ کا قول ہے اقل مند عورت کو اگر نیک شوہر ملے جو اس کے موافق ہو تو اسے چاہیے کہ شوہر کو رازی کرنے کی کوشش کرے اور ہر اس چیز سے پرہز کرے جو شوہر کو عذیت پہنچاتی ہے کیونکہ جب وہ اسے تکلیف پہنچائے گی یا وہ چیز انجام دے گی تو اس کی وجہ سے وہ رنجیدہ خاطر ہوگا اور یہ رنجیدی اس کے دل میں رہ جائے گی اللہ کے بندوں مسلم خاندانوں کے دھانچے کو لاحق خطرات میں سے ایک خطرہ سوشل میڈیا کے بعض مشاہر کے کلپس سے متاثر ہونا بھی ہے جن میں گھروں کو مسمار کرنے اور اقدار اور اصولوں کی تباہی کے پیغامات ہیں ان سے ضرور بچو اسی طرف ازدواجی تعلقات کو خراب کرنے والی سب سے خطرناک چیزوں میں سے بیوی کو شوہر کے خلاف ورغلانا ہے جو کبیرہ گناہوں میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف ورغلائے وہ ہم میں سے نہیں سنو جو لوگ باسفہ دوستوں کے درمیان فتنہ بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں اور معصوم لوگوں کے لئے پریشانی تلاش کرتے ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اس عظیم جرم اور قبیح فعل کے نتیجے میں کتنے ہی محفوظ گھر کا شیرازہ منتشیر ہو گیا اور ان کی عمارت ٹوٹ گئی اور کتنے متحد خاندان کے شیرازے بکھر گئے اور ان کی افراد تیتر بیتر ہو گئے میاں بیوی آپسی تعلقات کو خراب کرنے والی چیزوں سے ہشیار رہنا چاہیے وہ ان نشہداروں یا دوسرے لوگوں کی باتوں کو نہ سنیں جو ان دونوں میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جو ورغلاتے ہیں وہ ایبلیس کا مشن انجام دینے والے ایسے لشکر ہیں جو شوہر کو ناحق بیوی سے بے رغبت کر کے شوہر کے پاس بیوی کی خامیوں کا ذکر کر کے اور شوہر کی نظروں میں اسے حقیر کر کے میاں بیوی کے درمیان دشمنی ڈالتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس سے نفرت اور اس کی مضمت کرنے لگتا ہے اور بیوی کے پاس شوہر کی خامیوں کا ذکر کر کے اس کا عیب بیان کر کے اور شوہر کے تین اس کے سینے میں حقد بھرکا کر ناحق بیوی کو اس کے شوہر سے بے رغبت کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس سے مدنفیر ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ برا سلوک کرنے لگتی ہے اللہ تم پر رحم کرے اس فرق کو دیکھو جو ورغلانے والوں اور ان اصلاح کرنے والوں کے کام کے درمیان ہے جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گھر پر سکون اتمینان کا گہوارہ اور مستحکم رہیں اور میاں بیوی کا رشتہ مضبوط مربوط اور دائمی بنا رہے وہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات کے بندھن کو ایسا مضبوط رکھنے کے حریص ہوتے ہیں جو محض ہنگامی جھگڑوں سے نہ ٹوٹیں اور معمولی وچوہات کے بنا پر کمزور نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازدواجی تنازعات کو حل کرنے کے خواہاں رہتے تھے جیسا کہ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ اور ان کے شوہر علی رضی اللہ عنہما کے ساتھ کیا جب ان کے درمیان کچھ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میاں بیوی کے درمیان صلح کی سفارش بھی کرتے تھے جیسا کہ آپ نے حضرت بریرہ کو اپنے شوہر کے پاس واپس جانے کی سفارش کی مسلمانوں میاں بیوی کے درمیان واقع ہونے والے معمولی جھگرے کی وجہ سے کتنے ہی گھر تھبا ہونے کے دیہانے پر ہوتے ہیں اور شوہر طلاق دینے ہی والا ہوتا ہے کہ اچانک بھلائی کی کنجیوں میں سے کوئی اصلاح کرنے والا کوئی اچھی بات اور قیمتی مشورے کے ذریعے اللہ کے فضل اور توفیق سے دونوں کے درمیان صلح کرا دیتا ہے ان مصلحین کو خاندانوں کا منتشیر ہونا اور اولاد کے ضائع ہونے کے نتائج پریشان اور بیچین کرتے ہیں چنانچہ وہ خاندان کے جن افراد کے رشتے باہم کٹے ہوئے ہوں ان کے بیچ صلح کرانے اور ان کے جھگرے ختم کرانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا شیوہ ہوتا ہے میرا ارادہ تو اپنی طاقت پر اصلاح کرنے کا ہی ہے اللہ کے بندوں والدین کا نماز اور دین کے دیگر شعائر کی پابندی کے ذریعے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا اور تقویٰ اور خوفِ الہی کو اختیار کرنا اولاد کی استقامت اور خاندان کی تعمیر کے استحکام کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول پر غور کرو ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ باپوں کی نیکی اولاد کی حفاظت میں فائدہ مند ہے اور ان کی نیکی کی برکت ان کے بعد ان کی اولاد کو بھی شامل ہوتی ہے وہ چیزیں جو انسان کو اپنے اہل و عیال کی اصلاح میں مدد دیتی ہیں ان میں دعاؤں کے ذریعے ان کی خبرگیری ہے جیسا کہ اس معصور نبوی دعا میں ہے اللہم اینی اسعالوکہ علف والعافیت فی الدینی و دنیایا و اہلی و مالی اے اللہ میں تجھ سے اپنے دین دنیا اپنے اہل و عیال اور مال میں اف و عفیت کا طلبگار ہوں اس میں اپنے اہل و عیال کے لئے فتنوں اور مصیبتوں بری صحبتوں ہر طرح کے شر اور گناہوں سے حفاظت طلب کی گئی ہے اللہ کے بندوں کی زبان پر ہمیشہ جو دعا جاری رہانی چاہیے وہ ہے ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریعا جنا قررت عائون اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ہمارے بیوی اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنگنڈک عطا فرما قرطبی رحمہ اللہ کا قول ہے مومن کی آنکھ کو اس سے بڑھ کر کوئی چیز ٹھنڈی نہیں کرنے والی ہے کہ وہ اپنی بیوی اور بچوں کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار دیکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور ذریعہ کو اس دعا کے ساتھ مخصوص کیا اور کہا کہ مجھے اور میری اولاد کو بدپرستی سے بچا اور فرمایا ہے میرے پروردگار مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی اے ہمارے رب میرے دعا قبول فرما اور ان کے بیٹے اسمائل علیہ السلام نے یہ کہتے ہوئے دعا کی کہے ہم آجرب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ دعا کیا ہی عظیم چیز ہے اور محبت و وفاداری کے بندھنوں کو مضبوط کرنے اور قربت و اخلاص کو برقرار رکھنے میں اس کا کیا ہی بڑا اثر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی ماں کی ہدایت کے لئے دعا کی تو اللہ نے ان کے دل کو اسلام کے لئے کھول دیا حضرت ابو حریرہ کو اپنی ماں سے بہت زیادہ لگا اور بے انتہا محبت تھی جس کو انہوں نے اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے ان الفاظ میں بیان کیا اے میری ماں اللہ آپ پر اسی طرح رحم کرے جیسا کہ آپ نے مجھے بچپن میں پالا چنانچہ وہ کہنے لگی اے میرے بیٹے اللہ تم کو جزائے خیر دے اور تم سے راضی ہو جیسا کہ تُو نے بڑھاپے میں میری فرما برداری کی ہے اور جب ابو معاشر نے تلحہ بن مصرف سے اپنے بیٹے کی شکایت کی تو تلحہ نے ان سے کہا کہ اس کے تعلق سے اس آیت کے ذریعے مدد طلب کرو اور انہوں نے یہ آیت تلاوت کی اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نیامت کا شکر بجا لاؤں جو تُو نے مجھ پر اور میرے ماں پر باپ پر انعام کی ہے اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں ان سے تُو خوش ہو جائے اور تُو میری اولاد بھی صالح بنا میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں والدین کو جن چیزوں سے بچنا چاہیے ان میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بدعا نہ دیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معنی فرمایا ہے ایک شخص نے عبداللہ بن مبارک سے اپنے بیٹے کی نافرمانی کی شکایت کی تو ابن مبارک نے ان سے پوچھا کیا تم نے اس کو بدعا دی ہے اس نے کہا کہ ہاں آپ نے کہا کہ جاؤ تم نے اس کو ضائع کر دیا والدین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جہاں وہ بچوں کے نیک ہونے کے لئے اللہ تعالی سے دعا کریں وہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ ان کی تعلیم اور رحنمائی کو اپنا فرض سمجھیں اور اس میں کتاہی نہ کریں ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے جس نے اپنے بیٹے کو اس بات کی تعلیم دینے میں کتاہی بڑھتی کہ اس کو کونسی چیز فائدہ پہنچائے گیا اور اسے یوں ہی چھوڑ دیا اس نے بہت برا کیا زیادت اور اولاد صرف اپنے باپوں کی غفلتوں اور انہیں دین کے فرائض اور سنتیں نہ سکھانے کے وجہ سے بگڑتی ہیں چنانچہ وہ ان کو بچپن میں ہی ضائع کر دیتے ہیں اس لئے بڑے ہو کر نہ تو وہ خود کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور اپنے باپوں کے لئے نفع بخش ہوتے ہیں بھائیو والدین کی نافرمانی کے منفی اثرات میں سے خاندانی تعلقات کا ٹوٹ جانا ہے اس سے خاندان کمزور اور بکھراو کا شکار ہو جاتا ہے بیٹوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں والدین کی حقوق کا خیال لکھیں اور نافرمانی کے نتائی سے متنبہ رہیں والدین کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور اپنے درمیان کے خراب تعلقات کی وجہ سے اپنے گھروں کی تباہی اور اولاد کے بیکار ہونے کا سبب نہ بنیں اور اگر دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کی اصلاح اور جھگڑے کے اسباب کو دور کرنے میں جلدی کریں ایسا نہ ہو کہ جھگڑا بڑھ جانے کے وجہ سے رشتہ بگر جائے اور تفرقہ بیدا ہو جائے ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کہتے تھے اگر میں روٹ جاؤں تو تم مجھے منع لینا اور اگر تم روٹ جاؤں تو میں تمہیں منع لوں گا اگر ہم ایسے نہیں بنیں گے تو ہم بہت جلد ہی الگ ہو جائیں گے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لئے اور آپ کے لئے اللہ سے مقفل طلب کرتا ہوں تم بھی اسے مقفل طلب کرو بہت مخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے پیدا کیا اور درست کیا اور جس نے اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی اللہ کا درد و سلام نازل ہو رحمت و ہجائیت والے نبی پر ان کے آل و اصحاب پر ان کے راستے پر چلنے والوں پر اما بعد اے اللہ کے بندوں وہ ہم سب کو جس کام کی کوشش کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں کی شیطان سے حفاظت کریں اور ان میں ذکر تلاوت قرآن نماز اور دعا وغیرہ جیسے تعات کے عامال انجام دے کر انہیں نور اور برکت سے بھر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ مثل زندہ اور مردہ کے ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک گھر میں قرآن کے پڑھے جانے سے وہ گھر اپنے اہل کے لئے کشادہ ہو جاتا ہے اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شیعتین اس کو چھوڑ جاتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور بے شک وہ گھر جس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے اہل کے لئے تنگ ہو جاتا ہے وہ فرشتے اس کو چھوڑ جاتے ہیں اور اس میں شیعتین حاضر ہوتے ہیں اور اس گھر میں خیر و برکت کم ہو جاتی ہے اپنے گھروں کو محفوظ اور پرسکون ڈکنے کے طریقوں میں سے یہ ہے کہ ہم گناہوں اور معاسی سے دور رہیں کیونکہ یہ گھروں کے لئے نحوست ہیں اور گھروں میں برائیاں پریشانیاں اور غم کا سبب ہیں اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو آفتوں سے اور ان چیزوں سے جو ہم پر خیر و برکت کو داخل ہونے سے روکتی ہیں ان سے پاک رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتہ ہو اور نہ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جس میں جاندار مجسموں کی تصویر ہو یہ جاندار مخلوق کی ایسی تصویریں ہیں جنہیں رسوہ نہیں کیا جاتا ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں جب بھی کوئی ایسی چیز مل دی جس پر صلیب کی تصویر بنی ہوتی تو اس کو تور ڈالتے اللہ کے بندوں مسلحین کو چاہیے کہ وہر شرعی اور نفع بخش ذریعے کا استعمال کریں جو سماجی اصلاح کی اہداف کو پورا کریں ان میں خطبوں اور شرعی دروس کا احتمام کرنا علماء کے فتووں کو شائع کرنا اور میڈیا کے مختلف وسائل میں مفید کلمات اور تعمیری مضامین لکھنا شامل ہیں خاندانی دھانچے کے تحفظ کے لیے وہ اصلاحی کام جن کی ستائش کی جانی چاہیے ان میں مرکز برائے خاندانی تحقیق و مطالع اور خاندانی امور کے لیے انجمنوں اور اداروں کا قیام شامل ہے ایسے علمی پروگراموں کو تیار کیا جائے اور ایسے تعلیمی پیٹ فارمز کا قیام ہو جو شادی کرنے والے افراد کے لیے اہلیتی تعلیمی اور تربیتی کورسز مہیا کریں میاں بیوی کے درمیان حسن سلوک کے کورسز مسلمان گھر کے عناصر بچوں اور بیٹوں کی پرورش کی مضبوط بنیادیں اور فکری اور سلوکی نحرافات کے علاج کے منصوبے فراہم کریں ازدواجی مشاورت آئیلی مسائل خاندانی تنازعات نفسیاتی بیماریوں اور منفی سماجی مظاہر سے نبٹنے کے لیے خصوصی پروگراموں کا نفاظ عمل میں لائے جائے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ تمام عامال صحیح اسلامی منحج اور شرعی زوابط پر مبنی ہو اور یہ کہ قرآن و سنت سے متصادی من تمام چیزوں سے اجتناب کیا جائے جو ممنوعات و منقرات میں سے ہے اور صحیح عقیدے کے برخلاف ہے اور یہ منحج اسلام کے مطابق ہو اور ازدواجی مشاورت یہ تمام عامال صحیح اسلامی منحج اور شرعی زوابط پر مبنی ہو اور یہ کہ قرآن و سنت سے متصادی ان تمام چیزوں سے اجتناب کیا جانا چاہیے جو ممنوعات و منقرات میں سے ہیں اور صحیح عقیدے کے برخلاف ہیں اللہ کے بندو درد و سلام بھیجو اور رب کے حکم کی مجاوری کرتے ہوئے اپنے نبی پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فارشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ درود نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود نازل فرمایا اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے کفر و کافروں کو رسوا کر دین کے دشمنوں کو نست و نابود فرما اور حرمان شریفین کے سرزمین کو اسلام اور مسلمانوں کے تمام دشمنوں سے محفوظ فرما اے اللہ اس کو اور تمام مسلم مالک کو امن و اتمنان خوشحالی اور خوشحالی والا بنا اے اللہ ہمیں مہگائی وبا بیماری سود زنا زلزلوں مسیبتوں اور بلوی فتنوں سے محفوظ فرما خواہ کھلی ہوں یا چھپی بالخصوص اسم ملک کے لیے اور باقی مسلم مالک کے لیے اے اللہ ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں ہمارے اہل ہمارے خاندانوں ہمارے معاشرے کو ہر قسم کے نقصان اور بلائی سے محفوظ فرما اے اللہ ہمارے کمزور بھائیوں اور تیری راہ کے مجاہدین اور بورڈر پر تحنیات و سرحدوں کے محافظوں کے لیے تو ان کا حامی و ناصر اور معید و مددگار بن جا اے اللہ ہمیں وطنوں اور گھروں میں محفوظ رک عیمہ اور حکمرانوں کے صلاح فرما اور ہماری ولایت ان لوگوں کے ہاتھ میں دے جو تجھ سے ڈرتے ہیں اور خوف کھاتے ہیں اور تیری رضا کی پیروی کرتے ہیں رب العالمین اے اللہ ہماری حکمران کو اقوال و عمال میں سے اسیز کی توفیق دے جس کو تو پسند کرتا ہے اور جسے تو راضی ہوتا ہے اے حیو قیوم اور ان کی پیشانی کو نیکی اور پرہزگاری کی طرف لے جا اے اللہ ہمارے درمیان صلاح فرما ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور راہ سلامتی کی جانب ہماری رہنمائی کر دے اور ہمیں تاریخیوں سے نجات دے کر روشنی عطا کر دے اور کھلی اور پوشیدہ ہر طرح کی بے حیائیوں سے بچا اے اللہ ہماری آنکھوں دیلوں اور ہماری بیوی بچوں برکت عطاف کر دے اور ہماری توبہ قبر فرمالے تو توبہ قبر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے اور ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر گزار اس طرح خان اور اسے قبر کرنے والا بنا دے اور اے اللہ ان نعمتوں کا ہمارے اوپر کامل کر دے اور ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے جو تمام جہانوں کا رب ہے سلاللہ وعلا نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین